ایران اور اسرائیل کی جنگ نے شمالی کوریا کی تباہ کننٹری کم جانگ نے اسرائیل کو اڑا کر رکھ دیا اسرائیل کو ایران کے ساتھ پنگا لینا مہنگا پڑ گیا ایران میں ہونے والا ایٹنی سائنستان کا قتل دنیا کے امن کو شدید خطرات لاحق کم جانگ نے اسرائیل کو سبق سکھانے کا اعلان کر دیا اسرائیل اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ نے شمالی کوریا کے ایران کے ساتھ کھڑا ہو کر بازی پلٹ کر رکھ دی اسرائیل کی امریکہ سے مدد لینے کی کوشش جو بائیڈن کے جواب نے اسرائیل کو ساری دنیا میں تنہا کر دیا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیوں شمالی کوریا نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے اور کیوں امریکہ اسرائیل کی مدد کرنے سے انکار کر رہا ہے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اکرام ایران اور شمالی کوریا نے اسرائیل کے خلاف اتحاد کر لیا اسرائیل کی ساری دنیا میں جاری سازشوں کو لگام دینے کے لیے کم جان نے انٹری مارڈ دنیا میں خطرناک جنگ کے بعدل منٹانے لگے شمالی کوریا کے ایران کے بارے دبنگ اعلان نے امریکہ کو لرزا کر رکھ دیا امریکہ اور اسرائیل کے اتحاد کو توڑنے کے لیے شمالی کوریا اور اسرائیل نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑا دنگل لگنے کو تیار شمالی کوریا کے سپریم لیڈر نے اسرائیل کے وزیر آزم کو خبردار کر دیا ایران اور شمالی کوریا امریکہ کی دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں جس کے بعد اسرائیل کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں کم جونگ نے ایران کے بیان پر اسرائیل کے افانوں کو لرزا کر رکھ دیا ہے شمالی کوریا اور ایران کے مشترکہ مفادات کی وجہ سے ایک دوسری کے لیے اہم ہیں تو دوسری جانب دونوں ممالک کے اتحاد نے امریکہ کی نیندیں بھی حرام کر رکھی ہیں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو سپورٹ کرنا مہنگ پڑ گیا اسرائیل کی جانب سے ایرانی ایٹمی سائنزان کے قتل نے دنیا کو نئی جنگ کی طرف دھکیل دیا ناظرین اکرام اسرائیلی وزیر آزم نیتن جاہو کے دورہ سعودی عرب کے دو دن بعد ہی ایران کے ایک اہم ترین ایٹمی سائنزان کے قتل نے بہت سے سوالوں کو جنم دے دیا امریکہ کی جانب سے گزشتہ کچھ دنوں سے ایران پر اسرائیلی حملہ ممکن بنانے کی بھرپورٹ تیاری کی جارہی تھی اس پر ایران کے جانب سے بھی کاؤنٹر بیانات جاری کیے گئے 18 نومبر کو ٹرمپ نے مشیروں سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی بات کی جس کا اعتراف خود امریکی اخبار نے کیا مشیر کے وسطہ میں ایران کی جوہری طاقت کے خلاف امریکہ اسرائیل اور خاص دور پر سعودی عرب متحرک ہیں جس پر اس سے قبل بھی ایران کے ایٹمی پرگرام پر سائبر اٹیک کر چکے ہیں جنرنل کاسم سلمانی کی موت کے بعد جہ ایران کے لیے اب تک کا دوسرا بڑا دھچکہ ہے جس نے اسرائیل امریکہ اور ایران کے ماں بین جنگ کے اثرات نمائع کر دیئے ہیں ایران پر حملے کا جواب کیسے دیا جائے گا اس میں کون کون سے ممالک ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے ٹرمپ جاتے جاتے مشرقے وسطہ میں جنگ کا آغاز کیوں کرنا چاہتا ہے اسرائیل کو ایران کے ایٹمی پرگرام سے کیا خطرات لاحق ہیں آج ان تمام سوالوں کے جواب دینے سے قبل آپ کو تفصیلات سے اگاہ کرتے چلیں کہ ایران کے نامور جوہری سائنسدان موسن فخریزادہ کو دارالحکومت تہران کے قریب فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا تھا کہ مسلح افراد نے موسن فخریزادہ کی گاڑی پر فائرنگ کی جس سے وہ شدید زخمی ہوئے اور ہسپتال میں دوران علاج دم توڑ گئے موسن فخریزادہ کو مغرب اسرائیل اور ایران کے جلاوتن دشمنوں کے جانب سے ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے خفیہ پروگیم کا مشتبہ ماسٹر بائنڈ قرار دیا جاتا تھا حالانکہ طویل عرصے سے جوہری ہتھیار بنانے کی تردید کرتا آیا ہے ایرانی میڈیا نے مسلح افواج کے بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ بدقسمتی سے طبی تین ان کی جان نہیں بچا سکی اور چند لمحے قبل موسن فخریزادہ نے کئی سالوں کی محنت اور جدوجہد کے بعد شہادت کا عالی مقام حاصل کر لیا موسن فخریزادہ کو اقوام متحدہ کے ایٹمی واش ڈاغ اور امریکی انٹیلیجنس سرویسز کی جانب سے ایران کے جوہری ہتھیاروں کے مربوط پروگیم کا سربراہ سمجھا جاتا تھا تاہم ایران کا موقف راہا ہے کہ اس نے یہ پروگیم دو ہزار تین میں ملتوی کر دیا تھا موسن فخریزادہ وہ واحد ایرانی سائنستان تھے جن کا نام ایران کے جوہری پروگیم اور اس کے مقصد سے متعلق سوالات کے حوالے سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے دو ہزار پندرہ کے حتمی تجزیعے میں شامل تھے آئی اے ای اے کا کہنا تھا کہ موسن فخریزادہ نام نحاد امت منصوبے کے تحت ایران کے جوہری پروگیم کی ممکنا فوجی جہد کے حوالے سے سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے تھے اسرائیل نے بھی امت منصوبے کو ایران کا جوہری ہتھیاروں کا خفیہ پروگیم قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے ایران کے جوہری آرکائب تفصیلات کے بڑے حصے تقرسائی حاصل کر لی ہے اسرائیلی وزیر آزم نیتن جاہو نے دو ہزار اٹھارہ میں اپنی ایک تقریر کے دوران آرکائب سے حاصل ہونے والی تفصیلات کا انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ نام یاد رکھیں فخریزادہ جو امت کے سربراہ ہیں دوستو جرنل قاسم سلمانی کے بعد یہ ایران کے لیے سب سے بڑا دوسرا دھچکہ ہے جس میں براہ راست اسرائیل کا ہاتھ تھا اس افسوسناک واقعے کے بعد حزباللہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ سائنسان موسن فخریزادہ کے قتل کا جواب کے لیے ایران کو کوئی نہیں روک سکتا لبنان میں ایران کے حمایت جاہتا حزباللہ تحریک کے نائب رہنما نے جمعہ کے روز اپنے بیان میں اس بات کا اندیا دیا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ ایرانی سائنسان موسن فخریزادہ کے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں اس کے بعد ان کی سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی شیخ نعیم قاسم نے المنار ٹیلیویزن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس گھنونے حملے کی مضمت کرتے ہیں اور اس جرم کا جواب ایران جس طرح دے گا دنیا دیکھے گی انہوں نے کہا کہ فخریزادہ کو ان لوگوں نے امریکہ اور اسرائیل کی سرپرستی میں مارا ہے اور یہ قتل ایران اور خطے کے خلاف جنگ کا حصہ ہے خیال رہے کہ ایرانی دارالحکومت تہران کے قریب ایک حملے میں فخریزادہ کے حلاق ہونے کے بعد ایران نے اسرائیل پر اس کا الزام آئد کیا ہے البتہ اسرائیل نے اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اس ماہ کے شروع میں حزباللہ کے رہنماء سید حسن نصراللہ نے کہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کی مدت ختم ہونے سے قبل ہی امریکی یا اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی ہماکت کی جا سکتی ہے جس کے لیے ایران کو مکمل تیار رہنا ہوگا دوستو امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگی تناؤں موجود تھا اس میں مزید شدت کے آثار ایران کے اس اعلان کے بعد آگئے ہیں کہ تہران جورینیم کی افسودگی کی صلاحیت بڑھانے کا عمل شروع کر رہا ہے جبکہ صدر ٹرم کا کہنا ہے کہ ایرانی دھنکیاں خود ایرانی لیڈروں کے گلے پڑھ سکتی ہیں گزشتہ برس چوہری پواہدے سے امریکہ کے اخراج کے بعد صورتحال کشیدہ ہونا شروع ہوئی تھی ایران سرنڈر کرنے کو تیار نہیں یہ بات امریکہ اچھی طرح جانتا ہے ایرانی قیادت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ امریکی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے دراصل ایران سینٹری فیوجیز کی تیاری کو تیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو یورینیم کی افسودگی میں قام آتے ہیں ایگزا فروائیڈ سینٹری فیوجیز میں استعمال ہونے والا خام مواد ہے اس تناظر میں ایران کے رہبر آلہ خامنائی نے ایرانی حکام سے کہا تھا کہ دو ہزار پندرہ میں بڑی طاقتوں کے ساتھ تیہ پایا جانے والا یہ معاہدہ ختم ہوا تو یورینیم کی افسودگی بڑھانے کے لیے مطلوبہ تیاریاں کر لے جائیں سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ بڑی عالمی طاقتیں اور اقوام متحدہ جو اس معاہدے کی زامن وہ اپنا کردار کیوں ادا نہیں کر پا رہی ہیں کیا وہ امریکہ کے سامنے بے بس ہیں دوسری جانب امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمک اور شمالی کوریا کے سربراہ کے درمیان ملاقات کے چند روز بعد ہی شمالی کوریا نے الزام آئیت کیا ہے کہ امریکہ ہمارے خلاف جارہانہ اقدامات پر طولہ ہوا ہے اور امریکہ کو پابندیاں لگانے کا جنون جدکہ واشنٹنگ جزیرہ نما کوریا کے پر امن ماحول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے چند دن صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھنے والے پہلے امریکی صدر کا احساس حاصل کیا تھا جس سے امید بھندی تھی کہ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان امن کا عمل آگے بڑھے گا لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو امریکہ فرانس شرمنی اور برطانیہ کے جانب سے اقوام متحدہ کے تمام ممبران کو خط بھیجا گیا ہے جس میں شمالی کوریا پر مزید پابندیوں اور شمالی کوریا کے ورکرز کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے شمالی کورین وپ نے اقوام متحدہ کے تمام ممبران کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جان بوجھ کر شمالی کوریا کے پر امن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش سے محتاط رہنا ہوگا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرنگ کی شخصیت ایک ایسا معمہ ہے جس کو سمجھنا آسان نہیں لمحہ با لمحہ ان کے بودھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں کبھی وہ آخری لمحے میں ایران پر حملے کا فیستہ تبدیل کر لیتے ہیں اور کبھی شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد اپنے کولو قرار سے مکر جاتے ہیں قررہ عرض کسی بھی ایٹمی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے یہ تیشدہ امر ہے لہٰذا دیگر عالمی طاقتوں کو امریکہ کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ دنیا کے عمد کو تہہو بالا نہ کریں آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ